بانگلہ دیش شلک بڑھنے سے کشمیر کے اتپادک پڑشان بانگلہ دیش سرکار نے کشمیری سیف کے ملینکن ملے میں قریب 40 فیزدی کے پر ہوتری کی ہے اس کے پینام سوروپ فل پر لگایا جانے والا انتیم شلک اسپس روپ سے پڑھ گیا ہے بانگلہ دیش کشمیری سیف کا سب سے بہرہ نڈیات بازار ہے کشمیری سیف کے ملینکن ملے میں بھاری وردی کے بعد کشمیر بھڑھ کے اتپادکوں نے اپنے سرکار سے اس ماملے رہنسک چھیپ کرنے کا آگ رہ کیا ہے یوہ ساماجی کاری کرتا زہور احمد بھاٹی کشمیر کے زہور بھاٹی سیاد سیب ادھوک کو پہلے سے ہی بھاری نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے سیف کے بانگلہ دیش کار میں وردی کے کارن آسانی فل اتپادکوں کو کشمیر کے اتپادکوں کے لیے سمسیہ پیدا کرنے والی در میں وردی کے روپ میں نقصان ہوتا ہے بانگلہ دیش سرکار دوارہ لگایا گیا شلک کشمیری سیف بہت بڑا ہے کشمیری سیف کا سب سے بڑا نڈیات بازار ہونی کے ناتے شلک وردی نے اتپادکوں کو خون بہانا شروع کر دیا سہور بھٹ نے ایل جی پرشاسوں سے ماملے میں ہستک چھےپ کرنے کی اپیل کی زیادہ یہ سنکھے بھی چڑھا ہے ان کو واپس لینا ہے تاکہ ہم آپ کا یہ کام جائیں گے میرا نام ہے زہور آمد بٹ میں بانڈی پورا سے تعلق رکھتا ہوں میں ینگ سوچل ایکٹیویسٹ ہوں اور ہمارا کام یہی ہے کہ جو بھی گریوینس ہے چاہے وہ ٹوٹ انڈسٹری کے روڈ یہ ہو جو بھی گریوینس ہو ہمارا یہی کام ہے کہ ہم اعلی حکام تک اس کو اوچھاتے ہیں اس سے اپیل کرتے ہیں گزارش کرتے ہیں کہ جو آپ نے فیصلہ لیا ہے یہ کشمیر عوام کے لیے سرہ سر ظلم ہے آپ اس وقت دیکھ رہے ہو کہ ٹھوٹ انڈسٹری پہلے سے خسارے میں چل رہے ہیں ابھی ہم ابھی گروورز ہے جو میں خود بھی گروور ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی منڈی میں ہمارا مالی کوئی نہیں لے رہا ہے جو اس کے ایکسپرڈ ہیں وہ منڈی سے مالی نہیں اٹھا رہے ہیں اس لیے کیونکہ اس پہ اس سال جادہ جو ٹیکس لیا ہوا ہے تو اس کی وجہ سے خسارے میں انڈسٹری چاہیے گزارش ہے یہاں کے ایل جی صاحب کو بھی اور یہاں کے ایڈمیسٹریشن کو بھی اور بنگلہ دیش کے جو اس کے عالی حکام ہے جن کے ہاتھوں میں ہے تو ان سے بھی ہم گزارش کرتے ہیں کہ کشمیریوں پر ناظرستانی کریں خبروں میں اب تک لے بس اتنا ہی مرتے ہیں فرنسی کی بڑی خبر کے ساتھ تب تک لیں نمسکار اور دیکھتے رہے ABD News 24 into 7